بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج ہمارا ٹاپک ہے کہ لائبریریوں کا ختم ہوتا رجان اس کی کیا وجوہات ہیں اور لائبریریاں جب موجود ہوتی ہیں تو کیا ہمیں فوائد ملتے ہیں اور جب یہ رجان کم ہونے لگتا ہے تو پھر کیا نقصانات ہوتے ہیں یہ دیکھنا پڑے گا آج ہم سوشل میڈیا کے دور میں رہ رہے ہیں جہاں فاس ترین فور جی انٹرنیٹ ہے کیبل ہیں ٹیلی وین ہیں دیگر ذرا ابلاغ ہیں اور پھر جو لیٹسٹ موبائل ہیں انہوں نے ہر انسان کی زندگی کو بہت زیادہ مصروف بنا دیا آپ نے ای میل کرنی ہو ای میل ریسیو کرنی ہو ویڈس ایپ میسجز ہو ایمیجز ہو ویڈیوز ہو نیوز ہو ہر چیز جو ہے وہ ایک موبائل پہ دستیاب ہے گھڑی ہو کیلینڈر ہو بہت ساری چیزیں ہیں موبائل نے یک سر دنیا کو بدل دیا اب آجائیے بات جہاں سے شروع ہوئی کہ لائبریری کا رجان جو ہے وہ کیوں تیزی سے ختم ہو رہا ہے جس طرح موبائل نے اور انٹرنیٹ نے انسانی زندگی میں جدت اور آسانیاں پیدا کی وہیں پہ جو ہے وہ بہت ساری چیزیں نقصانات کی طرف بھی گئیں لیکن ہم ان کا کبھی بغور جائزہ نہیں لیتے اور سمجھ نہیں پاتے کہ ٹھیک ہے جدت اپنی جگہ سولیات اپنی جگہ لیکن کہیں نہ کہیں نقصانات کے اثرات بھی تو سامنے آ رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے لائبریریوں کا بڑا رواج عام تھا اور لائبریریوں میں جانا جو ہے وہ اچھا سمجھا جاتا تھا اس لیے کہ موبائل نے آج اتنا مصروف نہیں کیا تھا انسانی زندگی آج سے پہلے اتنی زیادہ مشینری لائف نہیں بنی تھی لیکن آج یہ رجان بڑی تیزی سے ختم ہوتا جا رہا ہے لائبریریوں قائم کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے آپ کے علم میں تعلیم میں شعور میں اکل میں اضافہ کیا جائے آپ کسی خاص سبجیکٹ پہ پڑھنا چاہتے ہیں کسی سبجیکٹ پہ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں یا اپنے علم کو ہار گزرتے دن کے ساتھ بڑھانا چاہتے ہیں تو لائبریری سے بہترین کوئی جگہ نہیں ہے آپ دنیا کے ایڈوانس مبالک میں دیکھیں گے تو وہاں بڑا ایک منظم کام ہو رہا ہوتا ہے لائبریری کی صورت میں کہ چاہے وہ انگلیش کی کتابیں ہوں عربی کی ہوں سائنس کی ہوں تاریخ کی ہوں یا کسی بھی شعبہ زندگی پہ ہوں وہ آپ کو بڑی مدد دیتی ہیں اور پھر جب آپ علم پڑھتے ہیں تعلیم کی طرف جو ہے وہ قدم بڑھاتے ہیں یہی وہ لائبریریہ ہیں جو آپ کو ریسرچ تحقیق کی طرف لے کے جاتی ہیں یہی لائبریریہ ہیں جہاں سے آپ کے اچھے علماء پیدا ہوتے ہیں سائنس دان ریسرچ اور سکالر پیدا ہوتے ہیں لیکن جب یہ رجعان مدم پڑھنے لگتا ہے ہم لائبریری کا رخ ہی نہیں کرتے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے زندگی اتنی مصروف ہے تو پھر مشکل ہو جاتا ہے کہ ہمارا علم جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ میاری رہے صحیح اتھینٹک علم ہمارے پاس ہو ہمارے علم میں اضافہ ہو ہم سرسری خبریں سن سکتے ہیں اس کے لئے ٹیلی وین اخبارات اور میڈیا ہماری ایلپ ضرور کرتے ہیں لیکن وہ نالج جو ہمیں بھرپور چاہیے وہ نہیں مل سکتا آج کی ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ لائبریریوں سے بہت دور ہے اول تو انہیں بہت ساری لائبریریوں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ لائبریری ہے کہاں پہ اگر پتہ ہے تو جانے کا وقت نہیں ہے اگر چلے جاتے ہیں تو مطالعہ کیسے کرنا ہے کتنا کرنا ہے اور کون سی ہماری ریلی وینٹ فیلڈ ہے ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو بڑی تیزی سے زوال کی طرف جا رہی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم لائبریریوں میں جائیں گے ہی نہیں تو وہاں پڑی پڑی کتابیں کس کام کی ہیں وہاں چاہے لاکھوں آزاروں کتابیں ہوں وہ کس کام کی ہیں وہ تو پڑی ہوئی ہیں لیکن جدید دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ ہر چند کلومیٹر یا چند سو کلومیٹر پہ آپ کو لائبریری بھی ملے گی تجربہ گائیں بھی ملیں گی سائنس کی تجربہ گائیں ملیں گی یعنی ریسرچ کا کام جتنا ہو رہا ہے وہ یہ سارا کچھ ہے آپ جب کسی علم یا علوم کو پڑھتے ہیں تو پھر یقیناً آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے آپ آگے بڑھتے ہیں آپ سٹوڈنٹ ہیں تو آپ لائبریری جاتے ہیں تو اس سے مطلقہ مواد جو ہے وہ آپ لے کے پڑھتے ہیں تو آپ کے لئے ہیلپ فول ہے آپ سکالر ہیں تو آپ تب لائبریری کا رخ کرتے ہیں تو آپ اپنا مطلقہ جو ہے وہ مواد یا علم لے کر پڑھتے ہیں تو اضافہ ہوتا ہے اسی طرح چاہے آپ سائنس ٹیسٹ ہیں انجینئر ہیں الغرز کسی بھی شعبہ آئے زندگی سے ہیں تو آج یہ ٹاپک نہ ہی ہمارے لئے انڈر ڈسکشن آتا ہے نہ ہی ہم اس پہ بہت زیادہ غور کرتے ہیں اور نہ ہی کبھی یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ لائبریریوں کی کیا اہمیت ہے اگر ہم نے بہت ہی اچھے جو ہے سکالر پیدا کرنے ہیں سائنٹسٹ پیدا کرنے ہیں انجینئر اور جو ہے بڑے اکل والے دماغ والے انسان اگر ہمارے پاس ہوں تو لائبریریوں وہ چیز ہیں کہ جہاں علم تحقیق کے خزانے پڑے ہوئے ہیں علم کے سمندر پڑے ہوئے ہیں اب کس کی کتنی پیاس ہے کس نے وہاں سے جا کر کتنی اپنی علمی پیاس بجانی ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس انسان پہ لیکن آج کے دور میں میں آپ کو بتاؤں سٹوڈنٹ ہو بزنس مین ہو جاب والا بندہ ہو یا عام کسی بھی شعبہ آئے زندگی سے ہو لائبریریوں کا کبھی ذکر ہی نہیں آتا یہ ڈسکشن بڑی کام ہوگی لائبریریوں کی طرف ہم روخ ہی نہیں کرتے ان سے استفادہ ہی نہیں لیتے اخبارات ٹیلی وین کیبل انٹرنیٹ یہ اپنی جگہ ہیں یہ جو کچھ آپ کو علم فرام کر سکتے ہیں یہ کر رہے ہیں لیکن لائبریری کی ایک اپنی اہمیت ہے اس کی ایک اپنی سند ہے اور جو بھی لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں آپ یقین جانئے کہ لائبریری جا کے مطالعہ کرنے والے شخص کا اور عام شخص کے علم میں آپ کو بڑا دور تک فرق نظر آئے گا علم اگر ایتھنٹک ہے صحیح ہے پراپر ہے ریسرچ کرنی ہے آگے بڑھنا ہے علمی پیاس بجانی ہے تو یہ تمام طرح ذریعہ لائبریری ہے تو دوستو اس پیغام کے اندر لائبریری ضرور جائیے لائبریریوں کو بھولیے مت اپنے علم کو آگے بڑھائیے علمی زندگی میں آگے بڑھئیے اور علم کی پیاس بجانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ لائبریری سے بہتر جگہ کوئی نہیں اگر آج ہم نے پوری دنیا کا تحقیق ریسرچ میں مقابلہ کرنا ہے تو پھر لائبریری سے بہترین جگہ کوئی بھی نہیں ہوگی تو لائبریریوں کی امیت کو سمجھئے لائبریری کا جو تیزی سے ختم اتار جہان ہے اس کو ہم نے ختم نہیں ہونے دینا جو ہماری لائبریریوں قائم ہیں وہاں جدید کتب جو ہیں آپ کو پتہ ہے وقت کے ساتھ ساتھ جدید علوم آ رہے ہیں تو دنیا چینج ہوتی رہتی ہے تبدیلیاں آتی رہتی ہیں تو پھر اسی طرح لائبریریوں بھی ہماری زیادہ سے زیادہ کھلنی چاہیے وہ صرف سکول کالج اور یونیورسٹی کو ایلپ کرنے والی نہ ہو وہ اچھے اچھے سکالرز پیدا کریں اچھے اچھے انٹیلیکچولز پیدا کریں ڈاکٹر انجینئرز آل غرز کے ہر شعبہ آئے زندگی سے اچھے لوگ بریلینٹ دماغ ہمارے پاس ہوں تب ہی جو آ کر معاشرہ جو ہے وہ مکمل طور پہ ترقی کی رہوں پہ گامزن ہوتا ہے تو یہ جو آج لائبریریوں کا تیزی سے ختم ہوتا رجحان ہے یہ میری اور آپ کی اور ہم سب کی پورے معاشرے کی وجہ ہے کہ ہماری ادم توجہ ہے کہ ہم اس طرف جا نہیں رہے اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے بس دن ہو رہا ہے رات ہو رہی ہے صبح ہو رہی ہے شام ہو رہی ہے اور اسی طرح زندگی جو ہے وہ تمام ہو رہی ہے تو لائبریریوں کے رجحان کو سمجھئے اس اہمیت کو سمجھئے اور آج کا میرا یہ پیغام خاص طور پہ سٹوڈنٹس عزرات کے لیے ہے کہ آپ جہاں انٹرنیٹ پہ ریسرچ سے مدد لیتے ہیں اپنا تعلیمی مواد ڈھونڈتے ہیں تو کتابوں سے سٹوڈنٹس عزرات کبھی بھی دور نہ ہو دوستو یاد رکھئے جتنی لائبریری آپ کی ایلپ کرے گی کوئی بھی چیز اتنی نہیں کرے گی کیونکہ لائبریری میں جو بکس پڑی ہوتی ہیں وہ بڑی اتھینٹنک بڑی ریلیونٹ اور بڑا اس کے اندر ٹھوس مواد ہوتا ہے جو آپ کی صحیح معنوں میں علمی پیاس اور ضرورت کو پورا کر سکتا ہے تو لائبریریوں کا رخ کیجئے لائبریریوں کو شادو آباد رکھئے یہی سے جو ہے وہ بڑے ذہین دماغ نکلتے ہیں آپ سے انشاءاللہ پھر ملکات ہوگی دوستو تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ